بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کو بتا ہوں اتھوکنے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ایسا تمام تو بہتار بات جن کو پنجاب کے کسی بھی بورٹ کی جانب سے گیاوی کلاس کے اندر سپلی آئی ہے اور وہ سپلی کے پیپر کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ کیا سپلی کا پیپر فارٹی ڈیس کے بعد دینا چاہیے یا ہمیں نیکس ویئر پیپر دینا چاہیے ایسا تمام سٹوڈنٹ جن کو پنجاب کے کسی بھی بورٹ کی جانب سے پرسٹ یئر کے اندر کسی بھی سپلی ہے اس حوالے سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پرشان ہے تو یہاں پر دو جیزے سٹوڈنٹ کے مائن میں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کیا ہم فارٹی ڈیس کے بعد پیپر دیں گے یا ہم نیکس یئر پیپر دیں گے تو یہاں پر میری جو سنیریشن ہوتی ہے طلبہ ادالباد کے ساتھ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو سپلی کا پیپر نیکس یئر دینا چاہیے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں ایسے تمام ضلبہ و طلبہ جن کی ایک یا دو سبجیکٹ کے اندر فارس یئر میں سپلی آئی ہے ان کا جب سیکنڈ یئر کے اندر وہ ایگزیم دیتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے وہ سپلی پاس کرنے کے کس طرح سے سٹوڈنٹ وہ سپلی پاس کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کوئیسن بیدا ہوتا ہے ایسے سٹوڈنٹ جن کے دوسرے سبجیکٹ کے اندر مارکس زیادہ ہیں اور سپلی جن سبجیکٹ میں آئی ہے ان کے مارکس کم ہے تو وہاں بار ان کو ایک سیکنس سے اپنی تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی جن سبجیکٹ میں پہلے ان کے مارکس اچھے آئے ہیں ان پر تھوڑا کم فوکس کر لیں جن میں سپلی ہے ان سبجیکٹ میں فرسٹ یئر میں کمیسٹری کی سپلی ہے سیکنڈ یئر میں آپ نے کمیسٹری کے اندر بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جتنے مارکس آپ کے فرسٹ یئر کے اندر کام آئے ہیں جس کی ویسے آپ کی سپلی تھی اتنے مارکس آپ نے سیکنڈ پارڈ کے اندر اچیو کرنے ہوتے ہیں تب جا کر آپ کی سپلی جو ہے کلیر ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایسے سٹوڈنٹ جو کہ از خود فوراں ہی سپلی دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں فارٹی ڈیز کے بعد ان کو یہ لئے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں ایک تو فارٹی ڈیز کے بعد سٹوڈنٹس اپنی تیاری نہیں کر سکتے ہیں بہت زیارہ میند کرنی پڑتی ہے لیکن اگر وہی سٹوڈنٹ سیکنڈ پارڈ کا انتظار کر لیں ہو سکتا ہے ان کے سپلی کلیر ہو جائے اگر سپلی کلیر نہ بھی ہوگی پھر سیکنڈ پارڈ کے ریزائلٹ کے بعد فارٹی ڈیز کے بعد آپ کے پیپر ہوتے ہیں پھر جن سبجیکٹ میں آپ یہ ایک یا دو سپلی ہو ان کو آپ فارٹی ڈیز کے بعد کلیر کر جاتے ہیں تو وہاں پار آپ اس طرح سے ایزی رہ جاتا ہے آپ کا سپلی کا پیپر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کے زیارہ سے زیارہ مارکس بھی بان جاتے ہیں تو اس حوالے سے کافی سارے سٹوڈنٹس کے کوئیسٹن تھے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھلے کے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگنے ویڈیو ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ